اسلام علیکم بیورز آج ہم بنا رہے ہیں باداموں کا شربت اس کے لئے ہمیں درکار ہیں تقریباً یہ آدھا کلو کی قریب بادام تھے جنہیں اوور نائٹ پانی میں بھگویا ہے اس کے بعد ان کے چھلکیں اتار کر انہیں رکھ لیا ہے اور اس کے لئے یہ ایک بڑا دو کپ کے قریب تقریباً یہ چھینی کے ہیں اور کچھ الائچیاں وانیلا ایسنس اور دو کپ پانی کے جو شیرہ بنائیں گے ہم اس کا اس میں تقریباً ہی دو سبک کے قریب پانی آٹ کریں گے یہ تقریباً دو کپ پانی آٹ کریں گے اور ساتھ اس میں چھینو اٹھا دیں گے اور کچھ الائچیاں اور تھوڑی سی الائچیاں ہیں ہی ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کا شیرہ بننے کا ویٹ کریں گے اب ہم یہ جو پداموں کی گریہ ہیں انہیں ہم بلینڈ کریں گے تھوڑا سا پانی ڈال کے اور یہ ہم اچھے طریقے سے اس کو بلینڈ کر لیں گے اس گرائیڈر میں جی تھوڑا سا پانی ڈال کے تقریباً یہ ایک گلاس کے پانی اس میں ڈالا گیا ہے اور یہ اچھے طریقے سے بلینڈ کر لیا ہے یہ بلکل باریک کر لینے ہیں مطلب جیسے اس میں کوئی ذرہ نہیں ہونا چاہیے اچھے طریقے سے یہ بلینڈ کر لینا ہے بادام اور اب ہمارا جو شیرہ ہے وہ بھی تقریباً تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں شیرہ ہمارا تیار ہو چکا ہے تقریباً اب ہم اس میں یہ باداموں کا جو آمیزہ ہے یہ اس میں آٹ کر دیں گے جو بلینڈ کیا موسیقی اور اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور اس کو اتنی دیر پکائیں گے کہ یہ بلکل یقیان ہو جائیں اس موقع پر ہم اس میں تھوڑا سا ونیلہ ایسنس ایڈ کریں گے اس میں آپ چاہیں تو ارکے گلاب ہی ایڈ کر سکتے ہیں خوشبو کے لیے یا جو بھی اس طرح کی خوشبو آپ کو پسند ہو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں تاکہ اس میں سے ایک اچھی سی خوشبو آئے اور اب ہم اس کو خوب پکائیں گے جب تک کہ یہ اکمل شرورت کی شکل اختیار نہ کر لیے اچھا یہ ایک کرسٹل کی بہتل ہے جس کو اچھے طریقے سے اس کو دھو کے اور اس کو خوش کر لیا ہے بلکل تاکہ اس میں یہ ڈالا جا سکے اس کو آپ کسی پلاسٹک کی بوتل کے وجہ کسی چیشے کی بوتل میں ڈالیں ٹیک ہے ہمارا جو میزہ میں اچھے طریقے سے تیار ہو چکے ہمارا جو باداموں کو شربت ہے اس نے کناروں کو بھی چھوڑنا شروع کر دیا ہے تو اب ہم اس مقام کے اوپر چھوڑا بند کر دیں گے اس کو تھنڈا کریں گے اور پھر اس بوتل میں ہم تھنڈا کرنے کے بعد اس بوتل میں ہم ڈال کر اس کو محفوظ کر لے گے لیکن آپ اس کو فریج میں ہی رکھیں گے اس کو باہر نہیں رکھیں گے اگر آپ فریج میں ہی رکھیں گے تو اب اس ریسپی کو انجوائی کریں اور پھر بتائیں کہ یہ ریسپی کیسے لگی اور یہ کیسے لگی اللہ حافظ